موسیقی لاہور کے علاقہ یوہن آباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر ملک پاکستان میں میاں محمد شہباز شریف کے وزیراعظم منتقی بھونے اور حل فٹانے پر مٹھائیاں تقسیم کی گئیں جہاں یوہن آباد میں بھی پاکستان مسلمی قنون کے سینئے رہنما اور سابقہ چیئرمن یوہن آباد ڈاکٹر تاریخ جوید تاریخ ایڈوکیٹ اور حلقہ 169 کی کوارڈینیٹر اشتیاغ جیمز گل نے میاں محمد شہباز شریف کے وزیراعظم منتقی بھونے اور وزیراعظم کا حلف اٹھانے پر مٹھائی تقسیم کی اس موقع پر بیشپ ایوب خاور نے دعایہ کلمات ادا کیے ڈاکٹر تاریخ جوید تاریخ اور اشتیاغ جیمز گل نے مزید کیا کہا جانتے ہیں بہت ہی عام دل ہے کہ آج ایک بڑی تیتو جہد کے بعد ایک بڑی مشکل حالت کے بعد پاکستان پہ جو برا وقت آیا تھا جو پاکستان میں ایک بھیانک رات آگئی تھی خدا کا شکر ہے کہ اس کا انجام ہوا اور آج ایک نیا سویرہ جو ہے وہ تلو ہوا ہے اور انشاءاللہ جیسے میاں صاحب جیتے ہیں اور آتے ہی انہوں نے اعلان کیا ہے پینشن کا تنخواہوں کا اور دوسرے جو انہوں نے رلیف دیا ہے میرا ایمان ہے میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ ہماری حکومت جو ہے لوگوں کو رلیف دے گی جو آٹا چینی گھی اور دوسرے چیزیں جن کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہے انشاءاللہ آپ لوگ امید رکھیں اور ہماری دعا ہے کہ میاں صاحب کو وہ جو میاں صاحب چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے لوگوں کو رلیف دوں پاکستان کو بلندیوں پر لے جاؤں اور غریب کا چولہ بجھے نہ ہمیشہ جلتا رہے تو میں دعا کرتا ہوں آپ سب کو شامل کرتا ہوں ان کے لیے دعا کریں کہ جو دمیشن ہے پاکستان کو بہتر کرنا پاکستان کو خوشحال کرنا وہ پورا ہو اور آپ سب کو اس خوشی کے موقع پہ میں مبارک بات پیش کرتا ہوں پاکستان کے بچے بچے کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اپنی تمام بہنوں ماں بچوں کو سلام بیش کرتا ہوں اور ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آج ہم اس تاریخی دن پر اپنی قوم پر پوری قوم کو مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ جو امران خان کی شکل میں جو پاکستان پر ایک عذاب ناظر ہوا تھا اس سے ہماری جان چھوٹی ہے کیونکہ ہم پاکستانی اس ہتے کے محبے وطن قوم ہیں اور ہم ایسی قوم ہے کہ جیو ایک سوپر پاور ہے جس کے پاس ایک ایٹمی طاقت ہے جس کی بنیاد سکار علی بھٹا صاحب رکھی تھی اور اس کی کمیل میاں نوازشی میں رکھی تھی اور آج آج امران خان اپنی ذاتی انہ کے لیے اپنی ذاتی سیٹ کے لیے امریکہ پر ارضام لگا رہا ہے یو اینے پر ارضام لگا رہا ہے کہ میری سائش کے ذریعے انہوں نے مجھے عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی تھی مجھے یاد ہے کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے پہلے دن سے ہی مولانا فضل رمان نے کہا تھا کہ یہ حکومت ایک سلیکٹ حکومت ہے یہ غیر آنی حکومت ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ آپوزیشن کو پوری اپنی نشستوں سے استیفہ دے کر ہم اس حکومت کو ختم کریں لیکن تب ہی میاں نوازشریف اور زرداری اور دیگر جو جمہوری طاقتیں تھیں انہوں نے یہ تحیہ کیا تھا کہ گو کہ یہ ایک غیر جمہوری حکومت ہے غیر لوگوں نے اس کو منتخب کیا ہے لیکن ہم جمہوریت کی خاطر اپنی کربانی دیتے ہیں اور اس حکومت کو ازماتے ہیں اور انہوں نے ازماتے ازماتے پونے چار سال اس کا مو دیکھا ہے کہ آیا یہ جمہوریت کا جو اس نے لبادہ اوڑا ہے اس کے طریقہ پر کام کرے اور لوگوں کا رلیف دے لوگ بکے مار رہے ہیں لوگ بجلی کی جو بہت بڑا جو اتنا اتنا بڑا بوجھ بجلی کا وہ پرداشت کر رہے ہیں سوئی گیس کا بہت برداشت کر رہے ہیں لیکن پھر بھی اس نا اہل اور اناڑی کو اپنی قوم کے اوپر ترس نہیں آیا اور بلکہ اس نے ہر روز نیا نیا اس نے لبادہ اوڑا کبھی یہ اسلام فوبیا کا نام لگاتا تھا اور کبھی یہ امریکہ پر اس نے ارضام لگایا کہ امریکہ نے میرے خلاف سازش کی ہے ہم بڑے سوق سے کہتے ہیں کہ امریکہ نے پہلے دن سے ہی پاکستان کو دیسوں تسلیم کیا تھا اور ہمیشہ پاکستان کی جو امداد ہے چاہے وہ آپ کی فلیڈ آپ پر جب بھی مشکلات آئی تو اس نے سب سے بڑھ کر امریکہ نے پاکستان کی مدد کی اور کبھی آپ پر بچوں کی جو پولیا کی جو ویکسین ہے وہ پوری دنیا میں اور خاص کر پاکستان میں پوری ویکسین وہ امریکہ سے ہی آتی ہے اور ہمارے بچوں کے بہتر فیوچر کے لیے وہ ہمیں ویکسین ہوتا کرتے ہیں اور یہ کیسا ہمارا دشمن ہے کہ وہ ہمارے بچوں کا سوچتا ہے کہ ان کا فیوچر ہے وہ بہتر ہو لیکن جو یہ امران خان ہے خالی اپنی باتوں سے بڑے بڑے دعوے کرتا ہے اور اس نے عوام کے لیے جو پریکٹیکل طور پر ہے کوئی بات نہیں کی بلکہ یہ خیالی پلو بناتا ہے صبح کچھ کہتا ہے رات کو کچھ کہتا ہے اور یوں ٹرنز کا ماسٹر ہے اس کی کوئی بھی آپ بات نکال لیں پونے چار فال میں جو اس نے بات پہلے کی ہے اس کی اس نے نفی کی ہے اس لیے آپ تمام لوگوں کو یہ مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ جو جمہورت کے ساتھ کھڑے ہیں جو ادارے جمہورت کے ساتھ کھڑے ہیں ہماری آرمی جمہورت کے ساتھ کھڑی ہے جو ادارے سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت جو اتحاد کی ضرورت ہے جو لیڈر کی ضرورت ہے وہ میاں شباہ شریف کی نظر میں صورت میں ہمارے سامنے آج انہاں حرف لے لیا ہے اور مرجی پوری قوم سے ہلت جا ہے کہ اس کی جو بہتر حکمت عملی ہے اس کے لیے ہم تمام دواگوں ہوں تاکہ ہم اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے اس ملک میں اپنا حصہ ڈال سکیں کیونکہ اگر ہی ہمارا ملک ہے تو ہمارے بچوں کا فیوچر ہے ہمارے بچے بہتر ملک پر بہتر حکومت کے ذریعہ سے اپنی تلیم اصل کر سکتے ہیں اپنا علاج ماجہ کے لیے بہتر صورتیں اصل کر سکتے ہیں اس لیے آپ تمام لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو اور خاص کر یہ ہونا بات اور پی پی وان سکس نائی اور این نے وان تھرٹی فور اور یو سی دو سب انتاری اور یو سی دو سب چیالی یہ ہونا بات اور دیگر جتنے ہمارے ایریا سے ان عوام کی طرف سے ہم اپنے پورے قوم کو مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ ہم نے آج میاں شباہ شریف کی خوشی میں یہاں اٹھائی تقسیم کی اور کھانے کا انظام کیا ہے تمام لوگوں کے بہت بہت مبارک ہو بات پیش کرتے ہیں کہ موسیقا موسیقا موسیقا